ھے گائز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جا رہے ہیں گردوارہ بنگلہ صاحب جو کی دلی کے مہتر پون گردواروں میں سے ایک ہے اور یہ گردوارہ پہلے گائز جائپور کے مہاراجہ جائسنگھ کا بنگلہ ہوا کرتا تھا سیونٹین ایٹی تری یہاں پہ سکھوں کے آٹھوے گروہ شریہرکشن صاحب جی آئے تھے اور یہاں پہ حیجہ اور چہچک بیماری فیلی ہوئی تھی اور یہاں کے سروور صاحب میں انہوں نے اپنے چرن ڈال کے اس جل کو پویتر کیا اور اس سے بہت سے لوگوں کی بیماری کو دور کیا اور ہم لوگ اندر چلتے ہیں یہ کھٹے اور پورا گردوارے کے درشن کرتے ہیں اور لنگر ہال جو ابھی نیو رینویٹ ہوا ہے وہ سارے ایکسپلور کرتے ہیں تو چلیے گائز اندر یہاں پہ جوڑا گھر پہ ہمیں اپنے جوڑے جمع کرنے ہوتے ہیں فوٹ پیر اور ہمیں اس کا ایک ٹوکن ملتا ہے ہمیں اہمیں گھر پپر پلاچنے ہوتے ہیں اور ہمیں گھر پڑھنا ہیں ہمیں گھر پتے ہیں ہونے پر ہوتے ہیں سروور صاحب میں جو گھر ہیں وہاں کا لوگ جل پیتے ہیں پرشاد کے طور پر اور کڑا پرشاد ہم لوگوں کو لائن میں چل کے جانا ہوتا ہے اور کڑا پرشاد کی سیوہ یہاں پر ہوتی ہے تو اب ہم لوگ اندر آگئے ہیں کچن کے جہاں پر مینولی بہت سارے لوگ سیوہ کر رہے ہیں لنگر کی یہاں پر روٹیاں بن رہی ہیں اور سب لوگ پیار سے اور بہت ہائیجین سے یہاں پر سیوہ کر رہے ہیں لنگر کی یہاں پر کچن میں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لنگر تیار کیا جا رہا ہے تو اب بھی گائے صبح کے چھے بج رہے ہیں اور یہاں پر ایک سلوٹ لنگر کا تیار ہو چکا ہے اب یہ دوسرا سلوٹ تیار ہو رہا ہے اور بہت ہی یم لنگر ہے مطلب دیکھ کے ہی من کر جاتا ہے کہ لنگر کھالو بس جلدی سے یہ کڑی بنی ہے اور چاول بھی بنے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چاول کہاں پر بن رہے ہیں تو اب گائز یہاں دیکھیں چائے کا لنگر بھی تیار ہو رہا ہے ساتھ کے ساتھ گڑھ والی چائے ملتی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور یہاں پر بھی سیوہ کر رہے ہیں سب سنگت اور یہ جو ہے یہ کچن ہے جو آٹوماتک کچن جو نئی رینویٹ ہوئی ہے یہاں پہ دیکھئے آٹا یہاں پہ ہے اور اس کا جو یہاں پہ اپنے آپ روٹیاں کیسے بل کے دیکھے نکلتی آتی ہیں اور بہت ٹائم سیونگ ہے یہاں پہ ہزاروں چپاتی اکھٹی بل کے باہر آتی ہیں یہاں سے دیکھئے بڑا کوئک سسٹم ہو گیا ہے سارا گردوارا بنگلہ صاحب کے اندر with the automatic machines سارا لنگر یہاں پہ دیکھئے چاول بن رہے ہیں کڑی میں نے آپ کو پیچھے دکھائی تھی اور یہاں پہ دیکھئے کڑی کے ساتھ چاول تیار ہو رہے ہیں this two in automatic machine سب کچھ within seconds تیار ہو جاتا ہے اب لنگر ہال میں چلتے ہیں اندر گائز تو یہاں پہ بہت ہی پیار سے بہت ہی عزت سے سب کو لنگر دیا جاتا ہے یہاں پہ ہیٹ کور کر کے بیٹھنا ہوتا ہے اور دو ہاتھوں سے سب لوگ پرشادہ لیتے ہیں لنگر چھک کے اب ہم لوگ باہر آ گئے ہیں باہر شاپس ہیں جو صبح آٹھ بجے کھل جاتی ہیں رات کے دس بجے تک رہتی ہیں تو یہاں بہت کچھ سمان ملتا ہے بابا جی کے پینڈنٹس ہیں کار ہینگنگز رمالہ صاحب تو آپ یہاں آ سکتے ہیں ساتھ ہی یہاں پہ باہر سٹالز بھی لگتے ہیں کھانے پینے کے پکوڑا مگی سموسا تی افکورس تو بہت کچھ ہے یہاں پہ یہ بیٹری اپریٹیڈ کارز ہیں یہ بھی سیوہ کے لیے ہیں اور آج مجھے بہت اچھا لگا آپ سب کے ساتھ یہاں گردوارہ صاحب کے درشن کر کے اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا اور آئی ویٹیو آئی ویڈیو آئی ویڈیو آئی ویڈیو سٹے سیف سی تیونڈ بائی